بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی کہ کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتو توڑ گئے نال خموشی جنہ عشق نمازہ پڑیاں کدے نہیں او مردے جے شک ہوگے جا کے ویخلا ولیان دے مزاراں تے دیوے بلدے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خبردار بے شک جو اللہ تعالی کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہیں اور نہ ہی وہ کمی گمگین ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد متقی اور پہیزگار بن گئے ان کے لیے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوش خبری ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہوں تو پھر بھی ان کے لیے خوش خبری ہے اگر وہ دنیا سے چرے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے خوش خبری ہے اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی کا ایسا سچا وعدہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور جسے یہ شان مل جائے وہ ہی سب سے بڑا کامیاب ہونے والا ہے انتہائی افسوسناک اور فراک والی خبر ہے جو آفتانہ آلیہ امام آباد شریف سے ہمیں موصول ہوئی ہے عمومی طور پر تو آپ سب دوستہ حباب جو ہیں وہ آفتانہ آلیہ امام آباد شریف کے نام سے جو خاجہ محمد شفی چشتی لجپال عمومن تو خاجہ محمد شفی چشتی لجپال آفتانہ آلیہ امام آباد شریف کانہ لاہور ان کے نام اور وہ جہاں پہ مقیم ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا ادارہ ایک جامعہ اور دین اسلام کا مرکز قائم کیا ہے جہاں پہ وہ دینی روحانی ظاہری اور باطنی تمام جو علوم ہیں وہ جو علوم کے پیاسے ہیں ان کو عطا فرما رہے ہیں اسی جگہ کو ہی عام لوگ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور اصل میں اس جگہ کا نام امام آباد شریف کیوں رکھا گیا ہے اور پھر یہ کہ آفتانہ آلیہ امام آباد شریف یہ کس کے نام پہ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر سال جو عرص مبارک لگتا ہے پیر سید امام علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا سالانہ عرص مبارک یہاں پہ ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کے پیرو مرشد جو ہے خاجہ محمد شفی چشتی صاحب ہیں اور وہ ابھی تک بحمد اللہ حیات ہیں تو وہاں پہ پھر جو عرص لگتا ہے وہ کس کا لگتا ہے تو اصل میں جو خاجہ محمد شفی چشتی صاحب ہیں ان کے جو پیرو مرشد ہیں پیر طریقت راہ پر شریعت سید امام علیہ شاہ صاحب جن کا لودرہ میں آفتانہ علیہ شریف ہے آپ ان کے بیعت بھی ہیں آپ ان کے مرید بھی ہیں اور آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں تو آپ اپنے پیرو مرشد کا ہر سال اپنے آفتانے پہ ان کا عظیم و شان عرص مناتے ہیں تو اسی وجہ سے ہی یہاں پہ عرص ہوتا ہے اور ان کے پیرو مرشد کے نام پر ہی اس جگہ کا نام آفتانہ حالیہ امام آباد شریف رکھا گیا ہے تو پیر سید امام علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پوتے پیر طریقت رحمت شریعت سید اکبر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت گدی نشید تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور قضاء علیہ سے اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں اور ان کے وصال کی جو خبر ہے یقیناً جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لئے ایک فراق اور ایک دردواری ہے اس لئے تو پیر طریقت رحمت شریعت صاحب زادہ پیر مفتی محمد رضا چشتی صدیقی صاحب آپ نے جب پوسٹ رہ گئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جسے آشناوں کا بات تھا وہ وفا شعار چلا گیا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا تو یہ ایک محبت کی داستان ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک عشق ہے جو کہ ایک مرید کو اپنے بیر سے ہوتا ہے اور یقیناً اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے پاس تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کو ہم بیان کریں یا جن کے ساتھ ہم ان جذبات کو آپ سب دوستوں کے ساتھ بیان کر سکیں لیکن انتہائی افسوسناک ہے اور یہ درد اور فراک والی یہ بات ہے اور یہ خبر ہے کہ پیر سید اکبر علی شاہ صاحب آستانہ علیہ لوگرہ شریف جو کہ سید امام علی شاہ صاحب آپ کے پوتے تھے وہ اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں اور اپنے مال کے حقیقی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے ہیں ان کا نماز جنازہ ہے ایک بجے اعلان کیا گیا ہے یعنی کہ زہر کے وقت ہوگا یا زہر کے بعد ہوگا تو تمام دوستوں کو تمام بزرگوں کو تمام متعلقین تمام اتاکدین تمام مریدین تمام درویشوں کو آستانہ آلیہ امام آباد شریف سے یہ خصوصی پیغام ہے کہ آپ نماز جنازہ میں شامل ہوں اور شرکت فرمائیں ان کے لئے آپ حیثال سواب کریں جتنا ہو سکے کیونکہ یہ بھی ہمیں خبر موصول ہوئی ہے اور پیر مفتی محمد رضا چشتی صدیقی طائب آپ نے ہی اپنی آئی ڈی پر اس چیز کو آپ نے شیئر فرمایا ہے کہ جو خاجہ محمد شفید جشتی لجبال ہیں وہ بھی آستانہ آلیہ امام آباد شریف یعنی لوتنا کی طرف پر ورنہ ہو چکے ہیں نماز جنازہ کے لئے اور اپنے پیر و مرشد کے پوتے اور ان کے صاحبزادے اور ان کے جانشین کی زیارت کے لئے اور جو مفتی محمد رضا صاحب ہیں وہ بھی سفر میں ہیں اور اس کے علاوہ یقیناً امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ بھی ضرور امید کیتی جا سکتی ہے کہ آپ شامل ہوگے اور اس کے علاوہ دیگر جو علاوہ اکرام ہیں متعلقین ہیں وہ بھی شامل ہوگے آپ صاحبہ آپ سے یہی بات ایک شیئر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یہ بہت بڑی ہمارے پاس اساسہ ہیں اور یہ دین اسلام کی اصل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے جن کے وجود سے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے جن کی باتوں سے جن کے کاموں سے جن کے دیکھنے سے جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے جن کے فیض سے اور جن کی اداوں سے جن کی اداوں سے جن کے پیار سے دین اسلام پھیلتا ہے آقا علیہ السلام کے دین کی آبیاری ہوتی ہے آقا علیہ السلام کا دین لوگوں کے دلوں میں جو نور ہے لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کیا جاتا ہے جو تاریخیاں اور جو ہندیرے جو ظلمات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج بھی ہمارے پاس مفقر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ مفتی محمد رضا چشتی صدیقی صاحب آپ اور اس کے علاوہ خاجہ محمد شفید چشتی صاحب آپ موجود ہیں جن کی ہم زیارت بھی کر سکتے ہیں جن سے ہم ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور جن کو ہم سن بھی سکتے ہیں اور جو ہمیں سناتے بھی ہیں ہماری ترویت بھی کرتے ہیں ظہری طور پر بھی باطری طور پر بھی دینی طور پر بھی دنیا بھی طور پر بھی اور دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس کا حل انہوں نے بیان نہ کیا ہو اور وہ مسلسل آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں دینی اسلام کو پھیلا رہے ہیں ہماری یہ دعا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تعدرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سروں پر تا دم قیامت بلکہ قیامت کے دن بھی اور قیامت کے دن بھی کام و دائم فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم